بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاطر پورا پاکستان جا گیا ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ میں چھوٹے انویسٹر کہیں ریورس گر میں بہت زیادہ دکھا نہ کھا جائیں چنہ اور مونگ میں بہت زبردست تیزی کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی پنجاب کی بڑی منیوں کو دیکھا جائے تو آج غلہ منڈی پپلا میں دس ہزار پونچ سر روپے جبکہ سرکودہ گیارہ ہزار روپے اور فیصل آباد مارکیٹ میں بھی گیارہ ہزار روپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا جیسے کہ سندھ ہیدرپاد کو دیکھا جائے تو نو ہزار دو سر روپے پہ گاک نہیں مل رہا تھا دس ہزار دو سر روپے پہ نیٹ کیش پہ کام ہو چکے ہیں مونگ کی خاطر تقریباً ملٹز اور اسٹا کے سردھڑکی واضی لگا چکے ہیں اور ایک بار پھر بہت بڑا مارجن دیکھتے ہوئے کافی مہرین کا کہنا ہے کہ اب پندرہ ہزار سے پہلے نہیں رکنے والی یہ ہیں پاکستانی حالات ناظرین کافی بزنسمن کو ناکام ہوتے ہو دیکھا جو پیسہ اور تجربے کے بلبوتے پہ کام کرتا ہے اور کافی ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو حالات کے مطابق چلتے ہیں اور ہمیشہ حالات کے مطابق چلنے والا کمجاب رہتا ہے یہ ایکزمپل آپ کے سامنے ہے جو آج بن چکی ہے گینولہ کے حوالے سے بات کریں تو کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے مارکیٹ تقریبا پنجاب میں مستحق کم رہے سرسو مارکیٹ میں انتظار کرنا چاہیے مارکیٹ بہتر بن سکتی ہے باجرہ مارکیٹ میں پچیس روپے کا اتار چڑھو دیکھنے کے بعد آج غلمڈی پپلا میں تین ہزار ایک سو پچاس روپے ملتان مارکیٹ میں بھی تین ہزار ایک سو پچاس جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں تین ہزار ایک سو پچاس روپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج غلمڈی پپلا میں سات ہزار دو سو پچاس روپے اسلام آباد سات ہزار چار سو پچاس جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سات ہزار دو سو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا اب بات کرتے ہیں کہ گندم سے ڈبل کیسے کمیا جا سکتا ہے صرف ایک پالیسی سے تو یہاں پہ بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار پچیس میں گندم کا بوران شدت پکڑ لے گا اس لحاظ سے گندم کا ریٹ پندرہ ہزار روپے فی کوئنٹل تک جانے کا قوی امکان ہے سٹاکسٹ اگر گندم کو بچا لیتے ہیں مارچ دو ہزار پچیس میں چودہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے فی کوئنٹل تک سیل کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں دسمبر تک تقریباً پچاسی سو روپے سے لے کر نو ہزار کے درمیان مارکیٹ گھوم سکتی ہے پاکستان کے اسٹاکسٹ کے لیے وحد ایک حل ہے لانگ ٹارم کے لیے گندم کو سٹراب کرنے کا شنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج کراچی پورٹ پر دو سو چالیس روپے فی کلو گرام ٹریڈ ہونے لگا جو کہ دو سو پیتی سے دو سو چالیس روپے کا جمپ دیکھنے کو ملا غلم انڈی پپلا میں پچیس ہزار روپے سرکودہ مارکیٹ میں پچیس ہزار چھے سو روپے جبکہ فیصلہ باد مارکیٹ میں پچیس ہزار چھے سو پچاس روپے فی کونٹل تک ٹریڈ ہونے لگا سفی چانہ میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے جو کہ بائیس ہزار روپے سے لے کر بائیس ہزار پانچ سو روپے فی کونٹل تک ٹریڈ ریکارڈ کیا گیا گوارہ کے حوالے سے بات کریں تو سو دو سو روپے کا اتار چڑھو دن بھر لگا رہا لیکن مارکیٹ کلوز ہونے تک غلم انڈی پپلا میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے اور سرکودہ مارکیٹ میں اٹھارہ ہزار نو سو روپے جبکہ فیصلہ باد مارکیٹ میں بھی اٹھارہ ہزار نو سو روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا شگر کے حوالے سے بات کریں تو کوئی اتار چڑھو کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے چار ہزار پانچ سو روپے گیارہ اکیس کا ریٹ نوٹ کیا گیا تل کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب بھر میں چودہ ہزار پانچ سو روپے جبکہ تلی تیرہ ہزار نو سو روپے فی مارکیٹ مستقی کم رہا تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ